بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف کنچانے میں بھی سب سے آگے ہوتے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درد پر رہتے تھے ایک روز کو فار نے مشرع کیا کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے نعوذ باللہ عمر نے کہا کہ میں کروں گا لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر تلوال لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دئیے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی قبیلہ زہرہ کے جن کا نام سعید بن عبی وقاس ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں میں ان کو آج قتل کر دوں گا نعوذ باللہ سعید نے کہا بنو حاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المناف کو کیسے مطمئن کرو گے اور وہ تم کو قتل کر دیں گے بدلے میں اس جواب میں اور غصے میں آگے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے یعنی مسلمان ہو گیا ہے لا پہلے تجھ کو نمٹا دوں یہ کہہ کر تلوال نکالی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوال نکالی دونوں طرف تلوال چلنے کو ہی تھی کہ حضرت سعید نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گے اور سیدھے بہن کے گھر گے وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پر ہا رہے تھے حضرت عمر نے دروازہ پہ درستق دی ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی ہمشیرہ نے دروازہ کھلا حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے گھون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی ہے اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اس پر بہنوئی نے کہا ہاں اگر دوسرا دین حق پر ہو تو چھوڑ دیا یہ سننا تھا کہ ان کی دھاری پکر کر کھینچی اور بے تہاشا ٹوڑ پڑے اور زمین پر گرا کر کھون مارا بہن نے چھوڑانے کی کوشش کی تو ان کے موہ پر ایک دمچہ اس زور سے مارا کے کھون نکل آیا وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لیں اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور گسے کا جوش بھی اس پر مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاو یہ کیا ہے بہن نے کہا تو نہ پاک ہے اور اس کو نہ پاک ہاتھ نہیں لگا سکتے پھر انہوں نے اسرار کیا مگر وہ بے وضو اور گسل کے دینے کو کرنے کو تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت عمر نے گسل کیا اور اس صحیفے کو پڑھا اس میں صورت طاہا لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی ان اللہ لا الہ الا انہ فعبدنی واقم السلات لذکری تک پڑھا پڑھنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے باہر نکلے اور جوش میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شب دعا مانگی تھی لگتا ہے عمر وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عمر اور ابو جہل میں اے اللہ جو تجھے زیادہ پسندو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما معلوم ہوتا کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہوگے مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا البتہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے یہ ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن معصود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی حجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی دوستو جو کچھ کہا سنا گیا اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آمین امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جزاکاللہ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی